ران عظیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ران عظیم کیا اطلاعات ہیں کہ اب یہ جو وارنٹ گرفتاری لے کر نیب کی ٹیم پہنچی ہے تو اس وقت موجودہ صورتحال مارڈل ٹاؤن کی کیا ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہیں اندر گھسنے سے روکا جا رہا ہے غالم گلوچ بھی ہوئی ہے لیکن یہ تو وہاں پار پولیس کی باری نفری جو طلب کی گئی تھے ارشاد صاحب نے جو کہا ہے بلکل پولیس کو طلب کیا گیا ہے پولیس کی نفری جو ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے یہاں پر وہاں ایک بقیدہ ایس پی جو ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن جو ہے وہ خود وہاں پر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو رہیشکہ ہے اس کے ساتھ سات رہیشکہ ہیں تمام رہیشکہ ہیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں تمام رہیشکہوں کے اندر سے جو ہے ایک دوسرے کے گرمت گروہ میں دروازے کھلتے ہیں اور جہاں پر یہ چھاپا مارا گیا یہاں پر تیسے رائد جو ہیں وہ خود وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے پرسنٹ باڈی گارڈز ہیں جو ان کو علاؤ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کا بقیدہ ایک میڈیا سیل بھی مسیح رہیشکہ کے ساتھ والے گھر میں موجود ہیں جہاں پر بقیدہ ایک میڈیا سیل موجود ہے اور ایک افتر وہاں پر موجود ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا بہت سا جو کارکن ہے بہت سا ان کے ذاتی لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جو جنفتاری میں سب سے بڑی مضامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد پولیس کو کال کیا گیا اور ٹی آئی جی لاہور جو ہے ان کے حضائد پر وہاں پر پولیس پہنچ رہی ہے جس سے پہ لاہور کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی ہے اور ایون آئی جی بنجاب کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی ہے جس کے بعد پولیس کی باری نفری جو ہے وہاں پر روانہ ہو چکی ہے کچھ پولیس پہنچ چکی ہے کچھ مزید وہاں پر پولیس پہنچنے والی ہے کیونکہ یہ رہیش کا اصل میں ان کی تین رہیش گہیں تھیں ایک تو یہ نائنٹی سکس ایک جو ہے وہاں پر یہ روٹین سے نہیں رہیش رکھتے تھے یہ زیادہ دیفنس کا اپنی رہیش رکھتے تھے اور دیفنس کے علاوہ جو ہے کبھی کسی نہ کسی وقت جو ہے انہیں جو یہ سات گھر آپس میں بنے ہوئے کسی نہ کسی گھر میں بیٹھتے تھے چھنویں ایچ جو ہے یہ ایک ان کا ایسا ہی گھر تھا جس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت کے لیے وہاں پر یہ جاتے تھے اور وہاں پر ان کے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں دوسرا یہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنوں کو بھی طلب کر لیا ہے اور اپنے کارکنوں کو بھی قیدہ نون لیگ لاہور کی طلب سے حضایت جاری کر دی گیا ہے کہ فوری طور پر مارٹون پہنچیں اور جس سے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کسی صورت نے کیا دی کہ حمدہ شہباز کو گرفتار کیا جائے وہ ہر صورت میں جو ہے یہاں پر مضامت کر کے میڈیا کو بلا کر کوئی ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ثبت کر سکے ان کے ساتھ جو ہے نیپ زیادتی کر رہی ہے لیکن جتے ہیں شاہد آرہ صاحب نے کہا یہ بلک بک ضرورت ہے کہ نیپ کے پاس مکمل داکومنٹس موجود ہیں مکمل وہاں پر ثبوت موجود ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ وہاں پر نیپ جو ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے اور نیپ کو یہ احتیار جو ہے چھاپا مارنے کا گرفتار کرنے کا بقیدہ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ میں دیا گیا چند روز پہلے بکیدہ اس کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ نیپ جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے ان کے بعد اگر مکمل ثبوت موجود ہوں تو جی رانا زیم یہ کہیے گا اس حوالے سے کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی گارڈز نے نیپ ٹیم کو اندر ہی نہیں جانے دیا ہے تو نیپ ٹیم اس وقت گھر کے باہر موجود ہے اور پولیس کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہمارے سلائن اس بات پر جنسی کر چکے ہیں کہ دو نیپ کے جو لوگ ہیں وہ پہلا جو گیٹ ہے میں جی سبتا ہے کہ یہ بقیدہ ایک آفیس بنا ہوئے کہ پہلا گیٹ جب کراس کرتے ہیں تو اس کے آگے ایک بقیدہ انہوں نے حسار بنایا ہوا ہے ایک کمرہ بنائے ہوئے جہاں پر سیکیورٹی کا ان کا عملہ موجود ہوتا ہے دو افراد اندر جا چکے باقی گیٹ کے اوپر بالکل گھرے ہیں اور ان کا وہاں پر اپنا ایک ساتھی اتنا زیادہ عملہ ہے جو کسی صورت میں بھی ان کو آندر جانے نہیں دے سکتا اندر روکے گا ان کے سامزامت کرے گا چونکہ وہ ان کے ساتھی کارٹ بھی ہیں اور کچھ سابق ایک پولیس افسر جو ہے اس کے دی ہوئے کچھ افراد بھی ہیں تو یہ اس وقت وہاں پر صورتحال بن چکی ہے چونہی جیسے ہی پولیس وہاں پر مکمل طور پر پہنچے گی تو پولیس آپ پولیس کے ساتھ مل کر یہ گھر کے اندر دوارہ جائیں گے اور گھر میں جو جو چیز انہیں مطلوب ہوگی اس طریقے سے گرفتاری کرتے ہیں یہ پھر نیب کا ایک افراد طریقہ کار ہوگا